رمضان کی فرضیت کے بعد آشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن کیا آشورے کی فضیلت بھی ختم ہو گئی چار چیزیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں ایک مکہ میں آشورہ کا روزہ محض رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ترغیب دینا نہ حکم دینا بس رکھنا دو مدینہ آنا اور مدینہ میں حکم دینا اب کیا ہو گیا فرض تین رمضان کے فرض ہونے کے بعد آشورہ کی فرضیت ختم ہو جانا یہ تیسری سٹیج ہے لیکن یہ جو سٹیج ہے آشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی یا اس کا استحباب بھی ختم ہو گیا اس کی تاقید بھی ختم ہو گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی فرض اب نہیں ہے لیکن اس کی تاقید اب بھی باقی ہے کیسے معلوم ہوا آئیے دیکھتے ہیں حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں خمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ ابن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سنا یوم آشورہ آم حج علی الممبر جس سال انہوں نے حج کیا تھا ابن حجر کہتے ہیں کہ آخری حج کیا تھا اس سال آشورہ کے دن میں نے ممبر پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ کہتے سنا یا اہل المدینہ این علماؤکم اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں جس سال انہوں نے حج کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سال وہیں رکے رہے یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ گیا ذلہجہ میں حج ہوتا ہے وہ ٹھہرے رہے وہیں پر اور اگلا مہینہ محرم کا ہے اور آشورہ بھی آیا آشورہ کے دن ممبر پر انہوں نے یہ بات کہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابی ہیں یا اہل المدینہ این علماء کم اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے ہا ادا یوم آشورہ ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا انہوں نے ان کو یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اس روزے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ روزہ ہے ہی نہیں ختم ہو گیا روزہ تو انہیں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کہاں ہیں عام لوگوں تو چھوڑ دو علماء کہاں ہیں علماء سے مجھ کو بات کرنا ہے یا انہوں نے تحدید کے طور پر انہوں نے ڈانٹ کے طور پر کہاں علماء ہیں کہ نہیں آپ ہیں جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ روزہ کتنا اہم ہیں علماء کہاں ہیں تمہارے این علماء کم اور کیا کہاں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ ہادا یوم آشورہ یہ آشورہ کا دن ہے اور وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ اور اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے لکھا نہیں ہے تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو تم پر فرض نہیں کیا ہے اور وَأَنَا سَائِمْ اور میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں فَمَنْ شَاعَفَ الْيَسُمْ وَمَنْ شَاعَفَ الْيُفْتِرَ جو چاہے روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے جو روزہ رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھے تو کوئی بات نہیں تو جب روزہ منسوخ ہو گیا اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا یا نہیں آپ نے کیا کہا اللہ نے یہ روزہ تم پر لکھا ہے نہیں یعنی جیسے رمضان فرض ہو گیا قُتِبَ عَلَيْكُمْ سِيَامُكَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یہ روزہ تم پر لکھ دیا گیا کونسا رمضان کی روزے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا جب وہ فرض ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا آپ نے فرما اس کا روزہ اب لکھا ہوا نہیں ہے اب اس کی منسوخیت یہ روزہ کی فرضیت کیا ہو گئی منسوخ وَأَنَا سَائِمْ لیکن اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی میں روزے سے ہوں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا آپ نے روزہ رکھا تو معلوم ہوا کہ پورے طور پر چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا تھا اس لئے آپ نے کیا کہا ہاں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہ رکھے تو اب وہ اختیار ہو گیا کہ جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن آپ نے روزہ رکھنا چنا یا چھوڑنا چنا ہمارے نبی نے کیا چنا رکھنا چنا تو معلوم ہوا افضل چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے افضل روزہ رکھنا ہے تو اس لئے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ رمضان جب فرض ہو گیا تو اس روزے کی اہمیت ختم ہو گئی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن تأقید استحباب باقی ہے یہ بہت مستحب ہے بہت مؤکد ہے یہ اب بھی باقی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا روزہ رکھا تھا تو اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آشورہ کی جو تین حالتیں میں نے ذکر کی چوتھی حالت میں آگے ذکر کروں گا تین حالتیں خود حضرت آئیشہ نے ذکر کی ہیں کیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرماتی ہیں قرآت قریش تصوم آشورہ فی الجاہلیہ قریش جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ لَيْسَلَمَ يَصُوبُهُ اور خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے پہلے جاہلیت کی بات بیان کر رہی ہیں وہ اسلام سے پہلے فَلَمَّا هَاجَرَ الْمَدِينَةِ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے سَامَهُ وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ کا حکم دیا یہ کونسی حالت ہوئی دوسری آپ نے حکم دیا فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَدَان اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا قَالَ آپ نے فرمایا مَن شَاءَ سَامَهُ وَمَن شَاءَ تَرَكَهُ جو چاہے روزہ رکھے رکھنا چاہے رکھے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے تو یہ کل ملا کے آشورہ کے روزے کی تین حالتی تھی روزہ رکھنا بغیر فرضیت کے دو فرض ہونا تین فرضیت ختم ہونا اور اس کے روزے کا استحباب بلکہ اس کی تأقید باقی رہنا